اگر آپ کا موبائل پی ٹی اے سے اپروف نہیں ہے یا آپ کا موبائل پی ٹی اے کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے یا آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کا موبائل پی ٹی اے کی جانب سے بند کر دیا جائے گا اور آپ اپنے موبائل کو مفت میں ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور اگر پسند آئے تو لائک کرے شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اگر آپ کا موبائل پی ٹی اے سے اپروف نہیں ہے اور بینہ پیسے لگائے اپنا موبائل ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں اپنے موبائل کے ڈائل پیٹ کو اوپن کریں اور ٹائپ کریں سٹار ایٹ فور ایٹ فور ہیش جس کے بعد آپ کو ایک مینیو نظر آئے گا جس میں سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہوگا ریجسٹر ڈیوائس دوسرے نمبر پر لکھا ہوگا ٹریک ریجسٹریشن سٹیٹس تیسرے پر ڈیلیٹ ریجسٹریشن ریکویسٹ چھوتے نمبر پر موبائل ڈیوائس کاؤنٹ ریجسٹر اور پانچوے نمبر پر چیک ڈیوائس ٹیٹس آپ نے تمام اپشنز کو چھوڑ کر پہلی اپشن یعنی کہ ریجسٹر موبائل ڈیوائس پر کلک کرنا ہے جس کے لئے آپ کو اپنے کی پیٹ سے دوبارہ ون کو پریس کرنا ہوگا اور اس کو سینٹ کرنا ہوگا سینٹ کرتے ساتھ ہی آپ کو ایک اور مینیو نظر آئے گا جس میں دو اپشنز نظر آئیں گی پہلی اپشن ہوگی پاکستانی دوسری فارنل آپ نے اپنی پہلی اپشن پر رہنا ہے یعنی کہ دوبارہ سے ون اینٹر کرنا ہے اور سینٹ کرنا ہے ایسا کرنے کے بعد ایک اور مینیو اپن ہوگا جس میں تین اپشنز ہوگی اسی طرح آپ نے ون دوبارہ پریس کرنا ہے یعنی کہ انٹرنیشنل ٹریولر والی اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے جس میں فرش فری ڈیوائس بھی لکھا ہوا ہے اپنے ڈائل پیٹ سے ایک کو پریس کرنا ہے اور سینٹ کر دینا ہے جس کے بعد آپ سے ایک مینیو میں پاسپورٹ نمبر مانگا جائے گا اس شخص کا پاسپورٹ نمبر جو باہر سے آیا ہو یا آپ کا کوئی فارنر دوست ہو آپ اس کا پاسپورٹ نمبر انٹر کریں اور سینٹ کر دیجئے پاسپورٹ نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ سے اس شخص کا تین ای سی نمبر یعنی کہ شناختی کارڈ نمبر مانگا جائے گا تیرہ ہنسو کا شناختی کاٹ نمبر انٹر کیجئے اور سینڈ کیجئے جس کے بعد ایک مینی اوپن ہوگا جس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا موبائل سنگل سم ہے یا ڈیول سم ہے یا ٹپل مثال کے طور پر آپ کا موبائل ڈیول سم ہے تو ہم دو پریس کرتے ہیں اور سینڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک مینی اوپن ہوگا جس میں آپ سے آپ کے موبائل کا IMEI نمبر مانگا جائے گا جو کہ آپ کے موبائل کے ڈبے پر بیک سیٹ پر لکھا ہوگا اور اسی طرح دوسرا آئی ایم ای آئی نمبر مانگا جائے گا اور آپ کا موبائل فری میں ریجسٹر ہو جائے گا